کرکٹ ٹیم نے سب سے زیادہ شرکت کی وہ مجبور تھے میں کیپٹن تھا ان کی مجبوری تھی میں زبرلستی ان کو کروا دیتا تھا لیکن جو سٹارز تھے پاکستان کے ان کی بہت بڑی کانٹریبیشن تو یہ میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ آپ سب کے لیے کہ آپ نے کبھی بھی کوئی کام اللہ کے لیے کرنا مطلب یہ کہ انسانیت کے لیے کرنا اللہ کو تو وہ چیزیں پسند ہیں جو آپ انسانوں کے لیے کرتے ہیں تو پیر ایک چیز یاد رکھیں آپ صرف کوشش کریں صاف نیت سے اللہ آپ کی نیت جانتا ہے آپ کوشش کریں تو یہ جو ہسپٹل ہے یہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ پھر آپ جب کوشش کرتے ہیں تو اللہ مدد کیسے کرتے ہیں دیکھیں آپ جب جو بھی نماز پڑھتے ہیں آپ نماز میں صرف ایک چیز بانتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نیمتیں بکشی ہیں ان کے راستے پہ لگا آپ صرف اس راستے پہ چلتے ہیں کامیابی اللہ دیتے ہیں یہ ہسپٹل جب ہم نے شروع کیا شاکتہ لہور کا پہلا تو اس وقت ستر کورڈ روپیہ لگتا تھا کہ کبھی کٹھا ہی نہیں ہوگا میں جب یہ ہسپٹل ہم نے 1989 میں جب فیصلہ کیا بورٹ بن گیا سارے ہماری میٹنگ شروع ہو گئی تو میں نے سوچا میں کرکٹ اب چھوڑ دوں گا کیونکہ جو میں کرکٹ سے اچیف کرنا چاہتا تھا 1989 تک میں اچیف کر چکا تھا تو میں نے بورٹ میمبرز کو کہا کہ میں اب کونسٹریٹ کروں گا شاکتہانم کے اوپر تو میں کرکٹ چھوڑنا لگا ہوں گا تو بورٹ میمبرز نے کہا کہ اگر تم کرکٹ سے نکل جاؤ گے تو کیسے پبلسیٹی دو گے اتنا زیادہ پیسہ ستر کورڈ پر کٹھا کرنا ہے تو میں تب فیصلہ کیا کہ میں کرکٹ ورڈ کب تک کھیلوں گا آپ سوچیں کہ میں اپنی پیک پہ بھی تھا جب کرکٹ کی پیک پہ تھا تو ورڈ کب نہیں ہم نے جیتا جب میں اپنی پیک سے نکل گیا تھا لیکن جب ہسپل کے لیے کھیلنا شروع کیا جو آخری دھائی سال میں نے کرکٹ کھیلی تو اس میں جب تیمتی اچھی بھی نہیں تھی میں بھی اپنی پرائم سے نکل چکا تھا تو اللہ نے ورڈ کب جتایا اور اس جیت کی وجہ سے اس جیت اس جیت کی وجہ سے کب پیسے کٹھے ہوئے نہیں تو ہمیں ڈیٹھ سال لگا تھا پہلا کروڑ روپیا کٹھا کرنا ڈیٹھ سال میں ایک کروڑ روپیا کٹھا ہوا تھا تو جب ہم ورڈ کب جیتے ہیں اس کے بعد پھر لوگوں نے خوشی میں پیسے دیئے تو تب وہ ہسپلٹل آگے بڑھا اب آپ آج جہاں ہم بیٹھیں ہیں آپ سوچیں کہ ہمارا پانچ ارب روپیا ففٹی ملین ڈالرز ہر سال شوکت خانم کا خسارہ جو ہسپلٹل ستر کروڑ میں بنا تھا وہ ہر سال یہ شوکت خانم کینسر ہسپلٹ لہور کا ہر سال جو ڈیفیسٹ ہے وہ پانچ سو کروڑ روپیا پانچ ارب روپیا تو دنیا میں کوئی ایسی انسٹیوشن نہیں ہے کوئی کینسر ہسپلٹل نہیں جہاں پرائیویٹ کینسر ہسپلٹل میں جو آپ نے فگرز ریکھی سیمٹی پائی پرسنٹ مریضوں کا مفترات کوئی دنیا میں ایسا ہسپلٹل نہیں اور جب اور جب جب میں نے یہ فیصلہ کیا جب میں ایسے کچھ کر رہا تھا تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے یہ بھی ہم نے ڈیسائیڈ کر رہا تھا کیسے بنائے کینسر ہسپلٹل کیونکہ کوئی لاہور میں کینسر پاکستان میں کینسر ہسپلٹل نہیں تو ہم نے سنجھا کیسے بنائے تو میں نے بیس ٹاپ لاہور کے ڈاکٹرز کو بنائے ہم نے بیٹھے بورٹ بیٹھا ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ ہم بنانا چاہتے ہیں کینسر ہسپلٹل اور اس میں خاص طور پر غریبوں کا مفتلاج کرتا ہے کیونکہ جب نے ایواندہ بیمار دی تو میں نے پہلی دفعہ ریلائز کیا کہ پاکستان میں کوئی کینسر ہسپلٹل لیں اور پھر جب میں ڈاکٹرز کو لینے جاتا تھا والدہ کے ٹریٹپلٹ میں تو میں نے تب ریلائز کیا ہسپلٹلز کے اندر بچارے کینسر کے مریض پڑے ہوتے تھے تو وہ اتنی ایکسپینسیف ٹریٹپلٹ تھی کہ عام آدمی کے لیے تو وہ امپوسبل تھا تو میں نے جب یہ ڈاکٹرز کو ہم نے پوچھا کہ وہ کیسے کریں تو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بیس میں سے انیس ڈاکٹرز نے کہا کہ پاکستان میں کینسر ہسپلٹ لیں بن سکتے ہیں انیس دن ایک نے کہا کہ بنے گا لیکن اب مریضوں کا مفتلاج نہیں کر سکتے تو جب یہ ہسپلٹل کھلا تو ہم نے ایک امریکن سی او خاص بنایا کیونکہ کسی کے پاس ایکسپرٹیز نہیں تھی کہ کینسر ہسپلٹل کیسے چلا رہا ہے تو ہم امریکہ سے ایک ڈاکٹر لے کے آئے تو اس نے پہلی بورڈ کی میٹنگ میں ابھی تیم میرے ہوئے تھے وہ ہسپلٹل کو کھلیں اس نے کہا کہ اگر آپ نے پانچ پسنٹ مریضوں سے زیادہ لوگوں کا مفتلاج کیا یہ بند ہو جاگا ہسپلٹل آپ تو وہ تو چلا گیا آج آپ کے سامنے فگرز ہیں یہ جو ڈاکٹر فیصل نے دی کہ یہ اب کتنے سالوں گے چوبیس سالوں گے یہ ہسپلٹل جو چل رہا ہے سیمٹی پائی پسنٹ سے بھی آگے نکل گیا جن لوگوں کا مفتلاج کر اور اور آپ آپ کے حران ہوگے سنکھیں کہ پچھلے سال اس سے پچھلے سال چار اینب کا ڈیفیسٹ تھا چار سو فورڈ رو پائے کا اس سال پانچ سو فورڈ رو پائے کا ڈیفیسٹ تھا اور ابھی چار پانچ ملے پڑے فانانچل یہ خطب ہونے پہ ابھی سے ہی ہمارا پانچ رو پیہ کٹھا ہوگیا آگے کیسے ہوا کدھر سے پیسہ آتا ہے کونسی ہماری اتنی بڑی مارکٹنگ کینپین ہے یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے انسان سے وہ کوشش ایکسپیکٹ کرتا ہے کامیابی ہو دیتا ہے اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں جب میں نے شروع کیا تھا مجھے کوئی پتا ہوتا کہ اگر میں نے مر مر کے سندر کروڑ پیہ کا ہسپنٹ بنانا تھا اور ہر سال پانچ سو کروڑ پیہ کٹھا کرنا تو اس کو چلانے کے لیے تھے ہو سکتا ہے میں نہیں کرتا لیکن آپ سب کے لیے میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ کوئی جو چیز وہ ان کی مشروع ہوتی ہے زندگی میں یا ان کا دل چاہتا ہے کہ میں یہ خواب اچیف کروں بہت سے لوگ اس لیے کرتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ میں فیر ہو جاؤں گا اگر میں فیر ہو گیا تو کیا ہوگا تو آج برا یہ آپ سب کے سامنے کہہ رہے گا کیونکہ میں واقعی فنڈریزنگ سے ریٹائر ہو رہا ہوں انتی سال کے بعد ایک ینگر جنریشن کو آنا چاہیے فنڈریزنگ کے لیے کیونکہ ہماری اور بھی آپ کا پتہ مصروفیات ہے جو میں آج کیونکہ دبائی میں میں منشن نہیں کر سکتا تو تو یہ آپ کے ساتھ ایک مثال ہے ایک ہسپیٹل بڑھا اس کا اربوں روپے کا خسارہ کیونکہ اتنے زیادہ کینسل کے مریض ہیں پاکستان میں پاپلیشن کے حساب سے کینسل بہت ہے تو ایک ہسپیٹل کافی نہیں ہے ہسپیٹل پاکستان میں کینسل ٹریکپنٹ کے لیے ہر روز ڈاکٹر فیصل ہے امام ان کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں کس مریض کو دیکھنا ہے کس کو بھیجنا ہے لوگوں کو واپس بھیجنا پڑتا ہے کئی بہت پیشنٹس کو بھیجنا پڑتا ہے جن کا علاج ہو سکتا ہے لیکن ہسپیٹل کو جگہ نہیں ہے بھرا ہوئے پوری تا تو اس کے بعد ہم نے جب پشاور کا فیصلہ کیا تو اب یہ سوچیں کہ پشاور نے کیونکہ فیصلہ کیا کیونکہ چوبیس پسند جو پاکستان میں کینسل کے پیشنٹس آتے ہیں وہ پختون بہت سے آتے ہیں یہ ابھی بھی فیصلہ کر رہے ہیں کیوں اتنے زیادہ کینسل ہے پختون بہت میں اور گیارہ یا بارہ پسند پوپلیشن ہر کیپی کا لیکن چوبیس پسند کینسل آتی ہے وہاں سے تو لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا پشاور میں کینسل آسپنٹ بنانے کا اب یہ سوچیں کہ چار عرب کا خسارہ ادھر اور چار عرب کا پشاور میں کینسل آسپنٹ کھڑا ہوئے سوچیں آپ کپیسٹیز دیکھیں کہ پاکستان میں کتنی لوگ نونیشن دیتے ہیں چار عرب کا یہ پورا کیا چار عرب کا مدر پشاور میں کینسل آسپنٹ اور اب تقریباً سات عرب کا ہم کراچی کو شروع کرنے گا تو آپ یہ سارے میں سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے بن رہے گا اس میں کوئی کسی قسم کی فیزیبلیٹی کوئی نہیں بنا سکتا اس میں میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ہم کیسے پیسے کرتے کریں گے مجھے کوئی آئیٹی نہیں ہے لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ یہ پیسہ کٹھا ہو جائے گا اب تک ہوا ہے انشاء اللہ میں آپ کو ایک قائم عظم کی چھوٹا سا واقعہ بتانا جاتا ہوں اسی چیز پہ کہ انسان سے اللہ صرف وہ راستہ مانتا ہے کامیابی اللہ دیتا ہے کیونکہ وہ نیتوں کے راست جانتا ہے اس کو پتہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر کیا ہے لوگ جو مرضی کہیں گے اللہ جانتا ہے کہ انسان کیا چیز کس لیے کر رہے ہیں اس کا مقصد اپنی ذات کے لیے یا یہ وہ جو اللہ چاہتا ہے جس کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ انسانیت کے لیے کیا کر رہے ہیں تو قائم عظم جب آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے بریف لی کہ قائم عظم سب سے بڑے پولیٹیشن ہیں ہندوستان کے اور اس کے بعد پھر اور کوشش کی انہوں نے ہندو اور مسلمانوں کو کٹھا کر کے انگریزوں کے خلاف امپن چلانے کی ازادی کی اس کے بعد یہ ہوا کہ قائد عظم وہ جو کانگریس تھی کانگریس کی جو پولیٹکس تھی اس پہ قائد عظم سائیڈ لائن ہونا شروع ہو گئے کیونکہ وہ کیومیونل چلی گئی ہندو اور مسلمانوں کے بیچ پہ ڈیوائیڈ ہو گئی تو قائد عظم نے بڑا پھر آخر میں جب ریلائز کیا کہ شاید مسلمانوں کو حدود نہیں ملیں گے ہندوستان میں تب انہوں نے مسلم لیگ کی طرف گئے اور پھر مسلم لیگ سے بھی وہ کیونکہ مسلمان سارے ڈیوائیڈن تھے تو وہ دل برداشتہ ہوکہ انگلنٹ چلے گئے تو انگلنٹ میں وہ ٹاپ روائر تھے مانے ہوئے بیریسٹر تھے سب سے ان کی زبردست پرائٹس تھی ہیمسٹریز میں ان کا گھر تھا شوفر ڈریون بینٹری میں وہ پھرتا تھے روائل لائف سٹیل تھا ایونچلی علامہ اکبال نے مسئل کیا وہ واپس آئے تو نائنٹین تھرٹی فائن میں واپس آئے ہندوستان نائنٹین تھرٹی سیونٹ میں الیکشن ہو گئے اس میں مسلم لیگ ختم ہو گئی یعنی کسی بھی منسٹری نہیں ملی ان کو تو جب وہ بالکل اور پنجاب نے ایک سیٹ تو ان کا ایک دوست انگلنٹ سے آیا تو اس نے ان کو کہا کہ یہ تم کدھر آگئے اس پولٹیکس میں اتنا تمہارا زبردہ سا لائف سٹائل تھا زبردہ زندگی گزار رہے تھے کیا فائدہ آپ کو وہی چھوڑتے کدھر آگئے یہاں مشکل پولٹیکس میں تو یہ میں آپ سب کے لیے جو قائد عظم نے کہا یہ میرا بھی اور جو بھی آپ پہ سے کوئی بڑی سوچ رکھتا ہے اس کا یہ پرنسپل ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ کیا لوگ کہتے ہیں جو بھی لوگ کہتے ہیں کیا لقصان ہوا ہارا جو بھی ہو اس کی مجھے فکر نہیں میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں اللہ کے ساتھ میں پیش ہوں اللہ سے میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ شاہوار well done Mr. Jenna you tried your best آپ سب کا شکر بزاروں میں عمران چودری آپ کو آپ کی ساری ٹیم پرانی شکلیں ممداز بسلے مرشاد بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کو میں کیونکہ آپ ویٹرنز ہیں اے ساتھ فانڈریزن کیے تو آپ سب کا شکر بزار خاص کرنا جاتا ہوں اور یہاں فوزرک کی سوئی ہیں جو ہماری بڑی پتہ نہیں کدھر چھپی ہوئی ہیں ڈائے ہارڈ ابھی حج کر کے آئیے ہیں تو خیر بہت زیادہ لوگ ہیں میں سب کا شکر یادہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو میرے ساتھ مل کے اس شاکت خانم کی پوری کیمپین میں آپ نے شرکت کی اور میں امید رکھتا ہوں ڈاکٹر فیسر پیچھے پیٹھے وہ ہے کوئی سوارات آپ نے ان سے پوچھے پوچھے اور میں امید رکھتا ہوں کہ آج انشاءاللہ ہم سارے پچھلے ریکارڈ توڑ دیں بہت شکریہ